جنجر یاواز جی این بھارت میں آپ کا بہت ہی سواگت ہے اور بار کاؤنسل آف انڈیا جو کی جس کا جھارکن چپٹر ہے انہوں نے آج ویروت پردرشن کیا ہے کچھری میں آپ کو بتاتے چلے کہ جو فیس ہے شلک ہے جو وکیلوں کا ہم جب کیس لڑنے چاہتے تو اس کا شلک ہے وہ بہت بڑھا دیا گیا ہے جس کو لے کر خاصا ناراضری ہے وکیلوں میں وکیلوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ شلک اتنا زیادہ بڑھایا گیا ہے جس سے جو کام پچاس جار میں ہوگا اب وہ ساڑھے تین لاکھ میں ہوگا جو اچھے ساڑھے تین لاکھ میں ہونا تھا وہ سات لاکھ میں ہوگا جب اتنا زیادہ اماؤنٹ کو ہائی کیا جائے گا جو گریب تپکے کے لوگ ہیں وہ آنکھر کیسے کیس لڑیں گے کہیں کہیں پونجی بات کا شکار ہوتے جا رہا ہے اب جو کوٹ اور وکیل بھی ہے کہیں رہیسوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور گریبوں کا سوشن ہوتے رہے گا اب نائے پالی کا ایک امید بچی ہے وہ بھی بکتہ نظر آ رہا ہے اس طرح کا سنگین باتیں انہوں نے کہی ہے آپ خود ہی سنیے وکیلوں نے کیا کچھ کہا سن کے لیے اس میں بھی 20 روپیہ کا کوٹ بھی لگے گا اور یہ جو ہے سو جھارکھن کے جنتا لوگ جو ہے اس کو بیر کرنے میں وہ اسکچم ہو جائیں گے ان کے مقادمے جو ہے سو نیالے میں ڈسمیس وڈیپولٹ ہو جائے گا ننی اپیرینس میں اور کروائی نہیں ہونے کے عبھاؤ میں جو ہے سو ڈسمیس ہو جائے گا جو کہ ان کو نائے نہیں مل پا گیا اور نائے سے وہ بنچت رہ جائیں گے اس لیے ایک کانون کو سرکار کو واپس ہی لینا چاہیے اور اتھا سکر واپس لینا چاہیے اس میں راجیپال مہودے کبھی بھی گھومی کا ہوتا ہے سب سے جب کانون پاس ہوتی ہے بیدھان سبھا سے تو راجیپال کے پاس بھی جاتا ہے لیکن راجیپال مہودے بھی اس کانون کو سہی سے دیکھنے کا کاری نہیں کیے اور وہ اسے جنتا لوگوں کا دھیان نہیں رکھے جو گریب ہیں اور جو اپنے مقدمہ کو لڑنے کے لیے کوٹ ہی ان کو دینا پڑتا ہے اور اس سے بنچت رہ جائیں گے نیائیں ملنے سے سولب نیائیں ملنے سے بن چت رہ جائیں گے اور سرکار کی ایک جو بہت بڑی بھومکہ ہونی چاہیے کہ سولب نیائیں کو دلانے کا پریاث کریں اور یہ سولب نیائیں نہیں ہو پائے گا اس سے اور وہ جو ہوتنا سے بنچت رہ جائیں گے اس لیے سرکار سے گورنر مہودے سے بھی انوروڈ ہے کہ یہ جو بڑھی ہوئی چیز ہے ہے اس کو واپس لیا جائے اتھاسکر واپس لیا جائے اور ہو سکے تو اس میں سندھو سندھن کرتے ہوئے پانچ پرسنٹ سے دس پرسنٹ ہی بریدھی کیا جائے جس سے وہ بیر کر سکیں اور مقدمہ لڑ سکیں نیالے میں آ سکیں ہم لوگ ہم لوگ ناپردرسن کے ہیں جاکن فرکار دوالا جو کوٹ ٹھیک میں جو بریدھی جو کی گئی ہے وہ ایک یوں نہ نہیں دس گنا کی گئی ہے یہ پہ گریب لوگ خوفید لوگ ڈبے پچھلے لوگ جو کو نیا نہیں میر پائے گا وہ اپنے سمپتی پہ ہاتھ ہو اپنے سمپتی پہ ہاتھ ہو بیٹھیں گے ان کو نیا نہیں پیل پائے گا اور یہاں پہ جیف کی لاتھی اوپ کی بھائک ہوگی یا کانون کا کوئی راج نہیں رہا پائے گا ابھی بکتاؤں کا کوئی یا مہتو نہیں رہا جائے گا ہمارا ہمارا گھن کا جو گریب جانتا ہے اوپا خوپن ہوگا اور وہ رات میں جہاں 5 روپیہ لگنا تھا کوٹ بھی اب وہاں 20 روپیہ لگ رہا ہے جہاں میکسیمم 50 روپیہ تھا اب وہاں 3 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے کسی کا جمین کا اگر کیس ہو تو کیا کریں گے گریب 3 لاکھ روپی دینے سکیں گے نہیں دینے سکیں گے اس میں کیا ہوگا جمین ڈھاپا ہوا ہے وہ تو آرام سے جیت جائے گا یا ایک سپارٹی ہو جائے گا اور کیا کریں گے گریب گریب پیسہ کہاں سلائیں گے یہاں کوٹ کا وکیل کو جو ہے کی پانچ روپیہ کا پہلے لگنا تھا کوٹ بھی اگر کلینٹ نہیں آتے تھے تو ہم لوگ دیتے تھے درخواس کی ریپرینٹ کی بھائی نہیں آئے ہیں اب اس میں ہم لوگ پانچ روپیہ سے اب لگنا ہے بیس روپیہ اگر سو وہ کیس ہے تو چار سو روپیہ لگنا ہے اس میں تو ڈیلی اگر چار سو روپیہ اگر نہیں دینے سکیں گے تو ان کا تو کیس خراب ہو جائے گا ہاں اکیس خراب ہو جائے گا تب کیا ہوگا جیل چلے جائیں گے موکل ہاں ان کا رکھا کرنے کے لیے ہمارا پکٹ سے پیسہ جو ہے وہ جائے گا اس لئے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کی جو بڑھا ہوا کوٹ بھی ہے بردی کیا ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے یہ جہاکھن فرکار نے جو فیق بریدی جو دس گنا کر دیا ہے اس میں سب سے بہت بات ہے ابھی بکتاؤں کا تو فوپن ہوگا ہی ہوگا ہو ہی رائے ہوگا ہی ہوگا جہاکھن کا جو گریب جنگتا ہے وہ اپنے سمپتی پہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے ان کو نیاد پھل پائے گا گنڈا کردی کی رات چلے گی پنجی پتیوں کی رات چلے گی عام آدمی ترہ امام ہو جائے گا یہ چولی میں کر حقیقت میں دیکھا جائے یہ ہم لوگوں بھی لہائی نہیں ہے اگر جیو دن جہاکھن کے تین کرو جنتہ جہاکھن کی فارت تین کرو جنتہ یہ کانون چانگ آگا ان کو یہ معلوم ہو جائے گا جہاکھن کے فارت تین کرو جنتہ جہاکھن گولمنٹ کے ہیمنٹ پولین کے اگر مجھے ہے روڈ میں اتر کر چکہ جانگر دے گا تو کورٹ ہی جو پڑھایا گیا ہے سرکار کے دوارہ یہ پرتیاسد بریدھی ہے ایتنا بریدھی نہیں ہونا چاہیے اگر بریدھی کیا گیا تھا تو دس پرسنٹ دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ کیا جانا چاہیے اس سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے چونکہ جو میکسیمم کورٹ پچاس آزار روپیہ لگتا تھا ٹائٹل سوٹ کے لیے اور یہ پرویٹ کیس کے لیے سکسیسن کیس کے لیے اس میں اب جو ہے میکسیمم کورٹ بھی تین لاکھ روپیہ ہو جائے گا اور یہ جو پانچ روپیہ جو ٹکٹ لگتا ہے تو آپ نے صاف طور پر ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ان کے اس طریقے کی چیزیں اتنا زیادہ منیمم پائل پرسنٹ بڑھانا چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے فیس میں بریدھی ہوئی ہے اور یہ ادھینیم جو لاغو کر رہی ہے جھارپن سرگار اس کو واپس لینی چاہیے تاکہ نیائے کا حق وہ گریب سے گریب تپکے لوگوں کو ہے جس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں